اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کریہ سے ہوں گے میں ہوں مزرلی آپ دیکھ رہی یوٹیپ چینل پیلیج منڈا تو اس وقت مزرلی آپ دیکھ رہے ہیں اور صبح کے تو میں اپنے ویلیج کا ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ٹویل بھی لگی ہوئی ہے اور باغ بھی اور خوبصورت بہت نظارہ ہے وہ دکھاتا ہوں اور آج میں کچھ ویلیج کا ویو دکھانے والا ہوں شکریہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سسکرائب کر لیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ہی کتہ ہے اپنا گھر کا تو میں چلتا ہوں ویلیج کی خوبصورتی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کتنی خوبصورتی ویلیج میں ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورتی کہ ابھی ابھی میں اٹھا ہوں نہایا ہوں تقریبا چھ بجے اٹھا تھا اور ابھی ساڑھے چھ بج رہے ہیں اور ابھی نہایا ہوں اور کنگا بھی نہیں دیا ایسے آگیا ہوں میں نے کہا پہلے خوبصورت ویلوگ بنا لوں اور ہم چل رہے ہیں وہاں پہ تو خوبصورتی آج ویلیج کی دیکھنا اور ویلیج کی کچھ خاص چیزیں شیئر کرنے والا ہوں شکریہ تو پیارے ویورز یہ وہ خاص چیز ہے یہ تو اوپر تو مٹھے ہیں آپ نے پہچان لیوں گے اور کچھ دوستوں کو پتہ ہی ہوگا کچھ کو نہیں پتہ ہوگا یہ میں بتاتا چلوں یہ جو پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ چبر ہیں چبر ہم اس کو چبر بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے یہ خربوزے کی طرح ہوتے ہیں جیسے خربوزہ ہوتا ہے یہ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ساتھ میں ایک دلی تھی اس سے وہاں سے میں انہیں توڑے ہیں اور کچھ جو ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں بیل ہوتی ہے وال ہوتی ہے اس کے اوپر سے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ بہت ہی میٹھے اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کا نام ہے چبر ہم اس کو کہتے ہیں سریکی میں تو یہ دیکھیں ٹوئل ماشاءاللہ ٹوئل جل رہی ہے ہماری ویلج میں بہت خوبصورت ٹوئل ہے اور یہ دیکھیں باغ لگا ہوا ہے اور بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ اور پانی دیکھیں یہ صبح تقریباً ساڑھے چھے چھے ساڑھے چھے کا یہ ساڑھے چھے کی شوٹنگ ہے اور بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صبح کا نظارہ ایسا ہوتا ہے یہاں ہمارے ساتھ میں باغ بھی لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں پیارے بیوز یہ جو پیٹر ہے مشین ہے چل رہی ہے بہت ہی گہراک ہوا ہے اس کا خطرناک ہے اللہ ماف کرے اس میں اگر کوئی گر گیا تو کافی چوٹ لگ سکتی ہے لیکن اللہ پاک ہر کسی کو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ حفظ و ایمان میں رکھے ماشاءاللہ پانی دیکھیں شیشے کی طرح اور یہ پی بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ اس کی گہرہی جو ہے نا بہت زیادہ ہے اور گہرہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے یہ پانی آگے باغ میں جا رہا ہے دیکھیں آگے نکہ لگا ہوا ہے یہ پانی جو ہے نا تقریباً دھائی تین سو فٹ نیچے بور لگا ہوا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں ایسے پانی ہے کہ نیسلے والا یہ نیر کے ساتھ ہی پانی ہے بور کا مقصد کہ ہمارے جو چوک سرور شہید کی نیر ہے وہ ساتھ میں گزر رہی ہے تو آس پاس کے جتنے بھی نال لگے ہوئے ہیں ٹوئل لگے ہوئے ہیں کچھ بھی لگا ہوئے تو وہ پانی بہت ہی میٹھا نکالتے ہیں تو آج کا ویلوگ کیسا لگا آپ سب دوستوں کو امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں آپ کو بہت ہی دلچسپ اور انٹراسٹ ویڈیو ملتی رہیں گے شکریہ تو یہ دیکھیں ویلیج کا لیتے ہیں اجازت ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تب